لیجی سنیے مہنداز کرمچند گاندھی یعنی مہتمہ گاندھی کی آتم کا تھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے پانچویں بھاگ کے بائیسویں ادھیائے اپوواس کا واچن واچن سمیر گو سوامی کا ہے مزدوروں نے شروع کے دو ہفتوں میں خوب حمد دکھائی شانتی بھی خوب رہی پرتی دن کی صبحوں میں وہ بڑی سنکھیا میں حاضر بھی رہے پرتیگیا کا اسمرن میں روز انہیں کراتا ہی تھا وہ روز پکار پکار کر کہتے تھے ہم مر مٹیں گے پر اپنی ٹیک کبھی نہ چھوڑیں گے لیکن آخر وہ کمزور پڑتے جان پڑے اور جس پرکار کمزور آدمی ہنسک ہوتا ہے اسی پرکار ان میں جو کمزور پڑے وہ مل میں جانے والوں سے دویش کرنے لگے اور مجھے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہ کر بیٹھیں روز کی صبح میں لوگوں کی اپستیتی کم پڑھنے لگی آنے والوں کے چہروں پر اداسی انتہ چھائی رہتی تھی مجھے خبر ملی کہ مزدور ڈگمگانے لگے ہیں میں پریشان ہوا یہ سوچنے لگا کہ ایسے سمائے میں میرا دھرم کیا ہو سکتا ہے مجھے دکشن افریقہ کے مزدوروں کی ہرطال کا انبھاؤ تھا پر یہ انبھاؤ نیا تھا جس پرتیگیا کے کرنے میں میری پریڑنا تھی جس کا میں پرتیدن ساکشی بنتا تھا وہ پرتیگیا کیسے ٹوٹ سکتی ہے اس وچار کو آپ چاہے میرا ابھیمان کہلیجئے اتوہ مزدوروں کے اور ست کے پرتی میرا پریم کہلیجئے سویرے کا سمائے تھا میں سبھا میں بیٹھا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کنتو سبھا میں ہی میرے موہ سے نکل گیا یدی مزدور پھر سے درڑھ نہ بنے اور فیصلہ ہونے تک ہرطال کو چلا نہ سکیں تو میں تب تک کے لئے اپواس کروں گا جو مزدور حاضر تھے وہ سب حق کے بھکے رہ گئے انسویہ بہن کی آنکھوں سے آنسو کی دھارہ بہ چلی مزدور بول اٹھے آپ نہیں ہم اپواس کریں گے آپ کو اپواس نہیں کرنا چاہیے ہمیں آپ معاف کیجے ہم اپنی پرتگیا کا پالن کریں گے میں نے کہا آپ کو اپواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے تو یہی بس ہے کہ آپ اپنی پرتگیا کا پالن کریں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم مزدوروں کو بھیک کا ان کھلا کر ہرطال چلانا نہیں چاہتے آپ کچھ مزدوری کیجے اور اس سے اپنی روز کی روٹی کے لائک پیسہ کما لیجے ایسا کریں گے تو پھر ہرطال کتنے ہی دن کیوں نہ چلے آپ نشچنت رہ سکیں گے میرا اپواس تو اب فیصلے سے پہلے نہ چھوٹے گا واللہ بھائی پٹیل مزدوروں کے لئے مینسپلیٹی میں کام کھوج رہے تھے پر وہاں کچھ کام ملنے کی سنبھاؤنا نہ تھی آشرم کی بنائی شالہ میں ریت کا بھراو کرنے کی ضرورت تھی مگر نال گاندھی نے سجھایا کہ اس کام میں بہت سے مزدور لگائے جا سکتے ہیں مزدور اسے کرنے کو تیار ہو گئے انسویہ بہن نے پہلی ٹوکری اٹھائی اور ندی میں سے ریت کی ٹوکرییں ڈھونے والے مزدوروں کی ایک کتار کھڑی ہو گئی وہ درش دیکھنے ہی اگتا مزدوروں میں نیابل آ گیا انہیں پیسے چکانے والے چکاتے چکاتے تھک گئے اس اپواس میں ایک دوش تھا میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ مالکوں کے ساتھ میرا میٹھا سمبند تھا اس لیے ان پر اپواس کا پربھاؤ پڑے بینا رہی نہیں سکتا تھا میں تو جانتا تھا کہ ستی اگرہی کے ناتے میں ان کے وردھ اپواس کر ہی نہیں سکتا ان پر کوئی پربھاؤ پڑے تو وہ مزدوروں کی ہرطال کا ہی پڑھنا چاہیے میرا پراشت ان کے دوشوں کے لیے نہیں تھا مزدوروں کے دوش کے نمت سے تھا میں مزدوروں کا پرتی ندھی تھا اس لیے ان کے دوش سے میں دوشت ہوتا تھا مالکوں سے تو میں کیول بنتی ہی کر سکتا تھا ان کے وردھ اپواس کرنا ان پر زیادتی کرنے کے سامان تھا پھر بھی میں جانتا تھا کہ میرے اپواس کا پربھاؤ ان پر پڑے بینا رہے گا ہی نہیں پربھاؤ پڑا بھی کن تو میں اپنے اپواس کو روک نہیں سکتا تھا میں نے اس پشت دیکھا کہ ایسا دوش میں اپواس کرنا میرا دھرم ہے میں نے مالکوں کو سمجھایا میرے اپواس کے کاران آپ کو اپنا مارگ چھوڑنے کی تنک بھی ضرورت نہیں انہوں نے مجھے کڑوے میٹھے تانے بھی دیے انہیں ویسا کرنے کا دھکار تھا سیٹھ امبالال اس حرطال کے وردھ درہ رہنے والوں میں اگر گنے تھے ان کی درہتا آشچر جنک تھی ان کی نشک پٹتا بھی مجھے اتنی ہی پسند آئی ان سے لڑنا مجھے پریے لگا ان کے جیسے اگوہ جس ویرودھی دل میں تھے اس پر اپواس کا پڑھنے والا اپرتیکش پربھاو مجھے اکھرا پھر ان کی دھرم پتنی شری سرلا دیوی کا میرے پرتی سگی بہن جیسا پریم تھا میرے اپواس سے انہیں جو گھبراہت ہوتی تھی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی میرے پہلے اپواس میں انسویا بہن دوسرے کئی مطر اور مزدور ساتھی بنے انہیں ادھیک اپواس نہ کرنے کے لیے میں مشکل سے سمجھا سکا اس پرکار چاروں اور پریم میں واتاورن بن گیا مالک کیول دیویش ہو کر سمجھوتے کا راستہ کھوچنے لگے انسویا بہن کے یہاں ان کی چرچائیں چلنے لگیں شری آنند شنکر دھرپ بھی بیچ میں پڑے آخر بھی پنچ نکت ہوئے اور ہڑتال ٹوٹی مجھے کیول تین اپواس کرنے پڑے مالکوں نے مزدوروں کو مٹھائی بانٹے اکیسویں دن سمجھوتا ہوا سمجھوتی کی صبح میں مل مالک اور اتری ویباق کے کمیشنر موجود تھے کمیشنر نے مزدوروں کو سلاحہ دی تھی آپ کو ہمیشہ مسٹر گاندھی جیسا کہیں ویسا کرنا چاہیے اس گھٹنا کے بعد ترنت ہی مجھے انہی کمیشنر سے لڑنا پڑا تھا سمیں بدلہ اس لیے وہ بھی بدل گئے اور کھیڑا کے پاٹی داروں کو میری سلاحہ نہ ماننے کی بات کہنے لگے یہاں ایک دلچسپ اور کرنا جنگ گھٹنا کا ان لے ایک کرنا اچت جان پڑتا ہے مالکوں کی بنوائی ہوئی مٹھائی بہت زیادہ تھی اور سوال یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ ہزاروں مزدوروں میں کیسے بانٹی جائے جس پیڑ کی چھایا تلے مزدوروں نے پرتگیہ کی تھی وہیں اسے بانٹنا اچت ہے یہ سوچ کر اور دوسری جگہ ہزاروں مزدوروں کو اکھٹا کرنا کشت پرد ہوگا یہ سمجھ کر پیڑ کے آس پاس کے کھلے میدان میں بانٹنے کا نشہ ہوا تھا اپنے بھولے پن کے قارن میں نے یہ مان لیا تھا کہ اکیس دن تک نیمن میں رہے ہوئے مزدور بینہ پریتن کی کتار میں کھڑے ہو کر مٹھائی لے لیں گے اور ادھیر بن کر اس پر ٹوٹنا پڑیں گے پر میدان میں بانٹنے کی دو تین ریتیاں آزمائیں گئیں اور وہے وفل ہوئیں دو تین منٹ کام دھنگ سے چلتا اور پھر ترند بند ہی کتار ٹوٹ جاتی مزدوروں کے نیتاؤں نے خوب کوشش کی پر وہ ویرث صد ہوئی انت میں بھیر کولا حل اور چینہ جھپٹی یہاں تک بڑھ گئی کہ کچھ مٹھائی کو چل کر برباد ہو گئی میدان میں بانٹنا بند کرنا پڑا اور بچی ہوئی مٹھائی کو مشکل سے بچا کر سیٹھ امبلال کے مرزا پر والے بنگلے پر پہنچایا جا سکا دوسری دن یہ مٹھائی بنگلے کی میدان میں ہی بانٹنے پڑی اس گھٹنا میں نہیں ہاس رس تو اس پیشٹ ہی ہے پرنتو اس کے کرن رس کا علیک کرنا ضروری ہے ایک ٹیک والے پیڑ کے پاس مٹھائی نہ بٹ سکنے کے کاران کا پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ مٹھائی بٹنے کی خبر پا کر احمد آباد کے بھکاری وہاں آ پہنچے تھے اور انہوں نے کتار توڑ کر مٹھائی جھپٹ لینے کی کوشش کی تھی یہ دیش بھکمری سے اتنا پیڑت ہے کہ بھکاریوں کی سنخیہ دن و دن بڑھتی جاتی ہے اور وہ بھوجن پانے کے لیے سادھاران مریادہ کا اُرلنگھن کرتے ہیں دھنوان لوگ ایسے بھکاریوں کے لیے کام کی وستہ کرنے کے بدلے بینا وچارے بھکشہ دے کر انہیں پوستے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے مہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی آتم کا تھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے پانچویں بھاگ کے بائیسویں ادھیائے اُپواز کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا تھا